امید کے بغیر تو شاید آگے سانس بھی نہ لے پاتی لیکن صرف امید کافی نہیں ہے امید کے ساتھ احساس, ذمہ داری اور کام کی بھی ضرورت ہے اور اگر ہمیں سے زیادہ سے زیادہ لوگ احساس اور ذمہ داری کے ساتھ ایک اپنی اپنی ذمہ داری نے بھائیں بحیثیت لا شعور شہری لا شعور پاکستانی تو شاید شاید انصاف مل سکے یہ ایک بڑی ضروری بات ہے انصاف تب ملے گا جب آپ قوانین میں انصاف کی اجازت دیں گے یہ جو قوانین ہیں ہمارے اس وقت یہ انگریزوں کے زمانے کے قوانین ہیں جو ہمارے حکمران تھے انگریز حکمران تھے انہوں نے ان قوانین کو بنایا تاکہ جو عوام ہے اس کو دبا سکے اور ان پر شدید تشدد کر سکے اسی لئے ہم نے انگریزوں سے ازادی مانگی قوانین ہم نے وہی رکھے اب وہی امیر لوگ ایک عوام پہ انہی تشدد نمہ قوانین کو استعمال کر رہی ہے جن میں آپ یہ آپ خود دیکھئے ایک پولیس لاؤ پھر آپ مجھے بتائیے کہ انصاف کی اس میں سے کوئی گنجائش ہے کہ نہیں اگر آپ مجھے قتل کریں یا خنجر ماریں تو یہ پولیس ایف آئی آر فوراں کٹوا سکتی ہے اور ایکشن لے سکتی ہے اگر آپ میری ہڈیاں تو میرا سر پھوڑیں اگر آپ گاڑی سے باندھ کے مجھے گھسیٹ لیں اور میری کھال ادھیر دیں پولیس ایکشن نہیں لے سکتی یہ تشدد کے نیچے آتا ہی نہیں ہے تو یہ ہمیں یہ ماریں بدلنے پڑیں گے یہ قوانین بدلنے پڑیں گے اور قوانین جو ہیں وہ لوگوں کی تحفظ کے لیے ہونے چاہیے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم آگے انصاف کی بات نہیں کر سکتے جہاں میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہوں یہ ایک ایسے جانوروں کا شلٹر ہے جہاں پہ ہر ایک جانور پہ کسی نہ کسی قسم کا تشدد کیا گیا ہوا ہے یہ وہی تشدد ہے جو ہم اپنے بچوں پہ بھی کرتے ہیں یہ وہی تشدد ہے ہم نے ایک کھلی بھیل دی دی ہے اس معاشرے میں تشدد کے لیے اور کوئی کمانین نہیں ہے جو معصوموں کو تشدد سے بچائیں اگر آپ رحمت کریں گے شروع کریں گے چاہے ایک جانور ہو ایک انسان ہو ایک درخت ہو وہ آپ سب کے ساتھ رحمت کریں گے اگر آپ تشدد کریں گے جانور ہو درخت ہو بچہ ہو انسان ہو ملازم ہو بیٹا ہو باپ ہو آپ سب کے ساتھ تشدد کریں گے یہ ڈھیل ہم نے دی دی ہے معاشرے میں پاکستان کی 99 فیصد عوام غریب ہے اور یہ عوام کھیتوں میں کام کرتی ہے فیکٹریوں میں کام کرتی ہے گھروں میں کام کرتی ہے اپنا پسینہ بہا بہا کے بیوہ مائیں تین تین چار چار نوکریاں کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ تعلیم دیتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو ایک اور قسم کا بھی انسان ہے جو دس بچے پیدا کرے گا اور ان بچوں کو اپنا ذریعہ آمدنی بنا دے گا اور پھر ایک امیر انسان اس بچے کو اپنے گھر میں بھی بلائے گا تنخواہ نہ ہونے کے برابر چوویس گھنٹے اور بچہ تو کبھی نہ بھی نہیں کر سکتا جب آپ بچے کو گھر میں لائیں گے کام کرنے کے لیے آپ اس سسٹم کو پیسے دے رہے ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو میرا اپنا فوسٹر سن ہے اس کی سگی ماں نے اس کی ٹانگیں جلائیں اس کی زبان جلائیں دو بار تاکہ وہ بھیک مانگیں ہم نے اس کو گھر دیا ہم نے اس کو سکول دیا ہم نے سارے بلز پی کرنے کی اس کو تمام بادے کیے لیکن وہ خاتون کہتی تھی میں پھر بھی زیادہ پیسہ کما سکتی ہوں اگر یہ سڑکوں پہ ہو تو پلیز دو نور انیبل سچ پیرنٹس اور سچ پیپل سچ امپلوئیرز جو بچوں کا استعمال کرتے ہیں پیسوں کے لئے پلیز ہماری جو عوام ہے وہ زیادہ غریب ہے اور بہت غیرت مند ہے بہت مہنتی ہے اور ہر حال میں کام کرتی ہے سار اٹھا کے کام کرتی ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو ان گھروں میں جا کے بیچتے ہیں بچوں کو چھے چھے مہینے ایک ایک سال پوچھتے بھی نہیں ان کا حال کیا ہے میرا ایک بچہ رزوان ہے بیورو میں اس کا بھائی قتل ہوا ہے اس کے بھائی کو دس سال کے بھائی کو کرسی سے باندھ کے مار مار کے قتل کیا گیا چھے سال کے رزوان کو آئی سی او میں پہنچایا گیا والدین نہ ہسپٹل لائے کامران کا تو قتل ہو گیا وہ تو فوت ہو گیا لیکن رزوان آج تک بیورو میں میرے ساتھ ہے آج تک والدین رزوان کو نہیں ملنے آئے جب ہم نے ان کو کانٹیک کیا انہوں نے کہا ہمیں بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ماں کی کہیں شادی ہوگا یہ باپ کی کہیں ہوگا بچوں کے حقوق کا تحفظ آئین کے مطابق پانچ سال سے بڑے ہر بچے کو سکول میں ہونا چاہیے اس کے باوجود ہمارے یہ بھی قوانین ہیں جو کہتے ہیں کہ چودہ سال سے کم عمر بچے کو گھر میں ناکام کرنے دو تو یہ تو دو قوانین ٹکراؤ میں آگئے نا فورن اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال سے بڑے بچے کو کو سکول میں ہونا چاہیے تو آپ دوسری طرف ہی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چودہ سال سے کم بچے کو سکول میں کو مشکت کے لیے گھر میں ناستعمال کرو قوانین سب سے پہلے تحفظ کے لیے ہمیں چاہیے قوانین قوانین کے بعد حکومت حکومت کے بعد شہری وہ تمام شہری جو بچے نہیں ہیں آپ میں میڈیا یہ ہم سب کے بچے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہیں سیلیبرٹیز چائل لیور کے خاتمے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں کیونکہ سیلیبرٹیز جو ہیں ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہوتی ہے میں سیلیبرٹی نہیں ہوں بہت بہت بڑے سیلیبرٹیز ہیں ہمارے الحمدلللہ اس ملک میں بہت بڑے بڑے سٹارز ہیں سپورٹس میں پولٹکس میں میڈیا میں اگر یہ تمام سٹارز جن کی لوگ ان کی طرح لگنا چاہتے ہیں پہننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان کی بول بہت پاورفل ہوتے ہیں اگر یہ ایک جملہ ہی بول دیں کہ بچوں سے مشکت کرانا بند کر دیجئے ان کا کام سکول میں ہو اگر آپ بچوں سے گھروں میں مشکت کرائیں گے ان پر تشدد تشدد ہو سکتا ہے اور یہ آپ ان سے ان کی ان کا حق چھین رہے ہیں تعلیم کا حق چھین رہے ہیں تو اگر یہ ایک جملہ ہی بول دیں ہر سیلیبرٹی تو بہت بہت پاورفل بات ہوئے گی بہت سارے ان سیلیبرٹیز کے فالوورز ہوئے گے ان باتوں سے متاثر ہوں گے اور انشاءاللہ ہم اس وعبا کو اپنی معاشر سے ختم کر سکیں گے ہر انسان کو کیا ہر جاندار چیز کو یہاں پہ جتنے بھی جانور ہیں ان کو بھی ایک چیز کی ضرورت ہے اہمیت اہمیت اس درخت کو بھی اگر اہمیت نہیں ملے گی یہ مرجھا جائے گا لا تعداد بچے پاکستان کے کسی کے لئے اہم نہیں ہے نہ وہ اپنے والدین کے لئے اہم ہے نہ وہ حکومت کے لئے اہم ہے نہ وہ عام شہریوں کے لئے اہم ہے نہ وہ میڈیا کے لئے اہم ہے نہ وہ قوانین کے لئے اہم ہے اہمیت ترجیح ہر چیز سے پہلے ان بچوں کو ترجیح دیجئے کیونکہ یہی ہمارا معاشرہ ہے یہی ہمارا مستقبل ہے اور ہمیں کوئی ہمارا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا حال تباہ و برباد کریں اور ان کے حقوق ان سے چھینے ایک اور بہت بڑی بات جب میں اہمیت کی بات کر رہی ہوں ہم وہ معاشرہ ہیں جو ہر عورت کو ڈھپا دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہر عورت چادر میں ہو دھپیوی ہو لیکن آپ یہ دیکھیں یہ چودہ سال کی لڑکی ہے ہر چینل میں ہر تصویر میں لیٹی بھی ہے بستر کی اوپر لوگ آ رہے ہیں تصویر کھچیا اور وہ تصویریں ہر جگہ لگائے جا رہی ہیں کیا اس بچی کی شناخت اس بچی کی پرائیویسی اس بچی کی ڈگنٹی کا کوئی نہیں ریسپیکٹ کرے گا تو پلیز احترام کیجئے جہاں جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ رزوانہ کیا پلیز اس بچی کا احترام کیجئے اس تصویر کو بلر کیجئے اس تصویر کو مٹا دیجئے آپ اپنا کام کیجئے جو بھی آپ کے حد میں ہیں آپ وہ کیجئے اگر ہم سب اپنے حد میں ہیں چاہے وہ یہی بات ہو کہ ریمووو تیویٹ بودھ رزوانہ سفیس یا ایم ڈی سے پوچھا جائے پلیز آئیسی یو میں تصویریں کھچوانہ بند کیجئے اس بچی کے ساتھ یہ آئیسی یو میں ہے یہ میوزیم نہیں ہے یہ نمائش نہیں ہے یہ ایک بچی ہے اس کا احترام کیجئے اگر ہم صرف ٹوٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ یہ بات کہہ دیں جہاں جہاں ہمیں نظر آئے کہ اس کی تصویر نظر آ رہی ہے ہم کہیں پلیز اس تصویر کو بلر کیجئے احترام سے بات کریں تمیز سے بات کریں لیکن ہم بات ضرور کریں اس سے میرے خیال میں فرق پڑے گا